موسیقی آپ کو پچھا ہے کہ تاریخ میں بڑے عجیب و غریب واقعات فیش آئے ہیں علام ابن خلدون نے لکھا ہے کہ تین سو سترہ ہجری میں یہ جو بحرین کے لٹے رہے تھے جن میں ابو تاہیر قرامتی یہ فرق قرامت ایک فرقہ تھا یہ حرمین آئے ہیں اور انہوں نے آکے وہ قتل و غارت کری کی ہے کہ الامان الحفیظ تیس ہزار لوگوں کو مکہ مکرم میں شہید کیا ہے سات سو وہ لوگ جو بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے انہیں کاٹ کے زیوہ کر دیا گیا اور کیا کیا حجرِ اسود کو چوری کر کے لے گئے چوری کر کے بائیس سال بائیس سال بیت اللہ حجرِ اسود سے خالی رہا بائیس سال پھر جب اباسی خلیفہ مقتدر باللہ کا زمانہ آیا ہے تو اس نے تیس ہزار دینار تیس ہزار سننے کے سکے دے کے ابو تاہیر سے حجرِ اسود کو خریدا ہے تیس ہزار دینار اور خریداری کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ خلیفہ نے ایک شیخ تھے شیخ عبداللہ بہت بڑے محدث تھے فقی تھے انہیں بھیجا کہ آپ جائیں اور حجرِ اسود کو لے کر آئیں اب حجرِ اسود کی واپسے کی بڑی بہترین تقریب رکھی گئی ہے اور ابو تاہیر نے ایک ریشم کے غلاف میں سے ایک پتھر نکال کے شیخ عبداللہ کے حوالے کیا شیخ عبداللہ نے کیا کہا کہ ہم اس پتھر کو تب لے کے جائیں گے جب اس پتھر کے امتحان لے لیں کہ حجرِ اسود کی دو نشانیاں ہیں اگر دو نشانیاں پائی جائیں گے تو وہ حجرِ اسود ہوگا ورنہ حجرِ اسود نہیں ہے دو نشانیاں دیکھیں تو کیا کیا حجرِ اسود کو پانی میں ڈالا وہ نیچے ڈوب گیا اوپر کوئی نہیں آیا پانی سے نکالنے کے بعد آگ میں گرم کیا تو گرم ہو گیا تو کہا یہ ہمارا حجرِ اسود نہیں ہے یہ ہمارا حجرِ اسود نہیں ہے اب ابو تاہیر نے کیا کیا کہ ایک پتھر اور لے کے آیا اور وہ دیا کہ یہ آپ کا حجرِ اسود ہے اس کو جب پانی میں ڈالا تو وہ بھی نیچے ڈوب گیا گرم کیا تو گرم ہو کے پھٹ گیا کہ یہ ہمارا حجرِ اسود نہیں ہے ہم تو اصلی حجرِ اسود لے کے جائیں گے جو بیت اللہ کی شان ہے مسلمانوں کے سروں کا تاج ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈا کہ ہم تو اسے ہی لے کے جائیں گے اب تیسری دفعہ وہ ایک پتھر لے کے آئے تو جب پانی میں ڈالا گیا فوراں اوپر پھول کی طرح اوپر آ گیا اور آگ میں ڈال کے گرم کیا گیا تو گرم نہیں ہوا کہاں یہ ہمارا حجرِ اسود ہے یہ ہمارا حجرِ اسود ہے یہی پتھر خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے تو ابو تاہیر کہنے لگا کہ شیخ آپ کو کیسے پتا چلا اصلی حجرِ اسود اور نقلی حجرِ اسود کے اندر کیسے پچان لیا ہم نے تو تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی کیسے پچان گئے تو فرمانے لگے کہ ہمارے نبی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتا چلا کہ حجرِ اسود جنت کا پتھر ہے اس کی دو نشانیاں ہوں گی یہ پانی میں ڈالیں گے تو زمین میں نیچے نہیں جائے گا پھول کی طرح اوپر آ جائے گا اور چونکہ جنت کا پتھر ہے تو آگ اس پہ اثر نہیں کر سکتی یہ گرم نہیں ہوگا گرم نہیں ہوگا یہ دو علامتیں ہمیں ہمارے نبی سے پتا چلی ہیں تو اصلی والا حجرِ اسود ہمیں دیا جائے اب اصلی والے حجرِ اسود کو جب لے کے کمزور اونٹنی پہ سوار کیا ہے تو کمزور اونٹنی نے حرم کی طرف دوڑ لگا دی کمزور اونٹنی بھی جانتی تھی کہ میری پیٹ پہ حجرِ اسود لدہ ہوا ہے اس نے حرم کی طرف دوڑ لگا دی اور تاریخِ تیوری میں جو مکہ کی تاریخِ تیوری اس میں لکھا ہے کہ جب حجرِ اسود کو اٹھا کے ابو تاہیر قرام تھی بحرین لے کے جا رہا تھا تو جس اونٹ پہ لادتا تھا چند قدم چل کے وہ اونٹ مر جاتا تھا اپنے علاقے تک پہنچنے میں چالیس اونٹوں کی قربانی دیئے ہیں چالیس اونٹ پہ لادتا گیا چالیس اونٹ اس کے وزن کی وجہ سے مر گئے ہیں چالیس پہ اونٹ پہ جا کے حجرِ اسود بحرین پہنچا تھا تو تاریخ نجیب و غریب واقعات بھی پیش آئیں تو یہ حجرِ اسود کی چوری ہوئی تھی لیکن عباسِ خلیفہ نے اور ایک عالمِ دین کے ہاتھ پہ حجرِ اسود مکہ مکرمہ میں اپنی جگہ پہ واپس آیا ہے تو یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں تو ان میں کوئی قیامت نہیں چھپی ہوئی تینکس فور واشنگ پلیز سبسکرائب لائک شیئر مفتی سفیان موسیقا